ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم عما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے متعلق انتہی اہم معلومات اور ہر دب کے مثلاً عام لوگ تاجیر زمیندار جانور پالنے والوں کے لئے خدا را خود بھی عمل کرے اور دوسرے تک پہنچانے کا فرد آدھا کرے جزاک اللہ ایک لاکھ پر زکاة ہے پچھت سو روپے دو لاکھ پر پانچ ہزار تین لاکھ پر سات ہزار پاس سو چار لاکھ پر دس ہزار اہم زکاة کیسے ادا کرے اکثر مسلمان رمضان المبارک میں زکاة ادا اللہ کی توفیق سے یہ تحریر کرتے ہیں اس کو سننے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں سونا چاندی زمین کی پیداور مال تجارت جانور پالات کرائے پر دیے گئے مکان گاڑی اور دکان وغیرہ کی زکاة کیسے ادا کی جائے نمبر ایک زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دین سختہ عذاب دیا جائیں گا زکاة ادا نہ کرنے والی قوم قہتے سالی کا شکار ہو جاتی ہے زکاة کا منکر جو زکاة ادا نہیں کرتا اس کی نماز روزہ حج سب بیکار ہے زکاة ادا کرنے والے قیامت کے دین ہر قسم کے گم اور خوف سے محفظ ہوں گے زکاة کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے زکاة کا حکم ہر مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت پر زکاة واجب ہے خواہ و بالک ہو یا نابالک عقل ہو یا غیر عقل بشرت یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو سود رشوہ چوری ڈکی تھی اور دگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال ان سے زکاة دینے کا بلکل فائدہ نہیں ہوں گا صرف خلال کمائی سے دی گئی زکاة قابل قبول ہے زکاة کتنی چیزوں پر فرض ہے زکاة چار چیزوں پر فرض ہے سونا چاندی زمین کی سونی کی زکاة ستیسسی گرام یعنی ساڑے سات سونے پر زکاة واجب ہے چاندی کی زکاة چیز سو بارہ گرام یعنی ساڑے باون تولہ چاندی پر زکاة واجب ہے اس سے کم وزن پر نہیں صحیح پکاری کتابو زکاة اوٹو کی زکاة پانچ اوٹو کی زکاة ایک بکری اور دس اوٹو کی زکاة دو بکریہ ہے پاس سے کم اوٹو پر زکاة واجب نہیں بحیث اور گائیوں کی زکاة تیس گائیوں پر ایک بکری کی زکاة ہے چالیس گائیوں پر دو سال سے بڑا بچڑا زکاة دے ترمیزی شریف بحیثوں کی زکاة گائیوں کی طرح ہے بحیثوں کی زکاة بھی گائیوں کی طرح ہے بھیڑ بکریوں کی زکاة چالیس سے ایک سو بھیڑ بکریوں پر ایک بکری زکاة ہے ایک سو بیس سے لے کر دو سو تک دو بکریہ زکاة صحیح بخاری کتاب زکاة چالیس بکریوں سے کم پر زکاة نہیں کرائے پر دیے گئے مکان پر زکاة کرائے پر دیے بھی گزر جائے تو پھر بھی اس کا کرائے پر زکاة واجب ہے اگر کرائے سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکاة نہیں شر زکاة آرہی فیصد ہوں گی گاڑی پر زکاة کرائے پر چلنے والی گاڑی پر زکاة نہیں بلکہ اس کے کرائے پر ہے وہ بھی اس شرط کے ساتھ کے کرائے سال بھر جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے گھر کے استعمال والی گاڑی جانور حفاظت ہتھیار مکان وغیرہ پر زکاة نہیں سامان تجارت پر زکاة دکان کسی بھی قسم کی ہو اس کے سامان تجارت پر زکاة دینا واجب ہے اس شرط کے ساتھ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا چالیس ہوا حصہ زکاة دے یعنی دکان کے اس آمدنی پر زکاة نہیں جو ساتھ ساتھ خرچ ہوتی رہی صرف اس آمدنی پر زکاة دینی ہوں گی جو بینگ وغیرہ میں پورا سال پڑی رہے جو وہ پیسے اتنے ہو کہ ان سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکے پلات یا زمین پر زکاة جو پلات منافع حاصل کرنے کے لئے خریدا گیا جو پلات نفع کرنے کے لئے خریدا گیا ہو اس پر زکاة ہوں گی ذاتی استعمال کے لئے خریدا گیا پلات پر زکاة نہیں کسی کس کس کو زکاة دی جا سکتی ہے ماباب اور اولاد کے سوا سب زکاة کے مستحق ہے مسلمان کو زکاة دی جا سکتی ہے اور والدین اور اولاد پر اصل مال دادی دادا دادی نانا نانی اور اولاد میں پوتے پوتیا نواسیا اور نواسے بھی شامل زکاة کے مستحق لوگ نمبر ایک مساکین حاجت مند نمبر دو گریب نمبر تین زکاة اصول کرنے والے نمبر چار مقروض نمبر پاس قیدی نمبر چھ مجاہدین نمبر سات مسافر ان سب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين